مولیٹن میں سب سے پہلے خبر آروند کیجیوال سے جڑی ہوئی جو اس وقت یہاڑ جیل میں بند ہے لیکن آج ان کے لئے بہت بڑا دن ہے کیونکہ ان کی یاچکہ پر دلی ہائی پورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے اور آج یہ ساف ہو جائے گا کہ انہیں داہت ملے گی یا پھر نہیں کوٹ یہ بتائے گا کہ کیجیوال کی گرفتاری صحیح ہے یا نہیں کیجیوال نے ایڈی کے آکشن کو چنوٹی دی ہے لہٰذا نظرے عدالتی فیصلے پٹھیں گی ہیں شراب نیتی گھوٹالے میں گرفتار کیجیوال نے یاچکہ دے کر اپنے گرفتاری اور پھر ایڈی ریمانڈ کو آس سمیدھانک بتایا تھا اور اس سے یاچکہ پر سنبائی پہلے ہی پوری ہو چکی ہے اب دوپہ دھائی بجے فیصلے کا انتظار ہے کیجیوال کے وکیل ابھیشیک منو سنگھ بھی نے ہائی کورٹ میں سنبائی کے دوران دلیل دی تھی کہ مکھے منتری کی تتکال گرفتاری کی کوئی عبشکتہ نہیں تھی وہاں ایڈی نے سنبائی کے دوران کہا تھا کہ کیجیوال ہی شراب گھوٹالے کے مکھے سازش کرتا ہے کیجیوال کے دوسری یاچکہ پر بھی فیصلہ آنا ہے راؤز ایبنیو کورٹ سے کیجیوال کی اس یاچکہ پر فیصلہ آئے گا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے وکیل سے ملنے کے لیے اترک سمیقی مانگ کیا آج دلی کے مکہ منتری اروند کیجیوال پر دلی ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آنے والا ہے ادھر آم آدمی پاٹی نے اپنے چنابی ابھیان کی شروعات بھی کر دی ہے تیہار میں قید اروند کیجیوال نے اپنی گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی ہے کیجیوال کے عرضے پر سنبائی پہلے ہی پوری ہو چکے اور اب کورٹ دو پہر دھائی بجے اپنا فیصلہ سنائے گے یعنی کہ کیجیوال تیہار سے باہر آئیں گے یا پھر نہیں یہ آج ساف ہو جائے گا شراب گھوٹالے کے آروپ میں دلی کے مکھے منتری اروند کیجیوال تیہار جیل میں قید ہیں کیجیوال کا آگی کیا ہوگا کتنے دنوں تک سلاکھوں میں رہنا ہوگا کیا سنجے سنگھ کی طرق کیجیوال کو بھی کورٹ سے رہت مل سکتی ہے ان سوالوں کا جواب کل دلی ہائی کورٹ کے نرنے پر ٹکا ہے کیجیوال کی عرضی پر سنوائی پوری ہو چکی ہے منگلوار کو کورٹ اپنا نرنے سنائے گا مطلب کل کا دن کیجیوال اور عام آدمی پارٹی کے لیے بہت اہم ہے اس لوگ سبح کے چناؤں سے ہٹانے کے لیے پردھان منتری موڈی جی نے شڑینتر کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا آج بھرے چناؤں میں یہ دیش کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک پرمکھ وپکشی دل کے سٹنگ چیف منسٹر کو چناؤں سے ہٹانے کے لیے شڑینتر کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے کیجیوال کی گرفتاری اور جیل کو عام آدمی پارٹی راجنیتک شڑینتر کرار دے رہی ہے کیجیوال کے ویدھائیت موہندر گویل نے دلی ویدھان صبح میں بیجے پیپر گمبھیر آروپ لگا دعویٰ یہی کیا کہ کیجیوال کو دیش اگلے پردھان منتری کے طور پر دیکھ رہا ہے لہٰذا سازش کے تحت کیجیوال کو سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا گیا بیٹے دن کیجیوال کی گرفتاری کے خلاف اپواس رکھا گیا وہیں آج عام آدمی پارٹی نے ان تصویروں کے ساتھ چناوی افیان کی شروعات کردی عربیند کے جریوال جیل چلے گئے تو دلی کا چناوی افیان کیسے چلے گا دلی کا چناوی افیان عربیند کے جریوال سے جو لوگ محبت کرتے ہیں جن کے لئے عربیند کے جریوال نے کام کیا ہے اب ان لوگوں کی جمعہ داری ہے کہ وہ اروند کجریوال جی کے لئے کام کریں اروند کجریوال جی نے دلی کے لوگوں کے کبھی مان سممان کو کبھی جھپنے نہیں دیا آج تانہ ساہ سرکار نے اروند کجریوال کو اٹھا کے تیہاڑ میں بیجا ہے اب ہم دلی والوں کے جمعیداری ہے کہ ہم اروند کجریوال کے مان سممان کو اور ان کے کام کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے پوستر میں کجریوال کو سلاکھوں کے پیچھے دکھا گیا ہے جس پر لکھا ہے جیل کا جواب ووٹ سے یہ کیسے ہوگا اس کا مطلب کیا ہے منترین گوپال رائے نے سمجھا ہے دلی میں بیدھان سبا سے بھاچپا کی بیدائی کیے ہم نے جس طرح سے ام سیڈی سے بھاچپا کی بیدائی کیے ہم نے اروند کجریوال کو تم نے جیل میں ڈالا ہے اس بار دلی کے لوگ اس کا حساب لیں گے اور پچیس مئی کو دلی سے لوگ سبا میں بھی بھاچپا کی بیدائی کریں گے اب آج کے بعد چناؤ ہی آندولن ہم بنائیں گے اور اس آندولن کا سماپن پچیس مئی کو ہوگا کجریوال کی گرفتاری کے اردگرد چناؤی احیان کو بھنا گیا اسی پوسٹر کے ساتھ آم آدمی پارٹی دلی کے گھر گھر دستک دے گی دعویٰ یہی ہے کہ دلی کے ووٹر ہی کجریوال کی گرفتاری کا جواب دیں گے ایک تانہ ساہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا آپ کے بیٹے کو آپ کے بھائی کو ایک لوگ پریے مکھے منتری کو جو تین بار سے آپ نے چُنا پرچند بہمت سے چُنا اس کو جیل میں ڈال دیا جس وقتی نے آئی آر ایس کی موکری کو لات مار کے دیس سیوہ کا سنکلپ لیا ایسے وقتی کو جیل میں ڈال دیا اس کا ایک ایک حساب لوگ تنتر میں اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ کو لینا ہے اس لیے نعرہ دیا ہے جیل کا جواب ووٹ سے دلی کی جنتہ ان کے ووٹ پر چوٹ دینے والی ہے وہ ان کے برشتہ چار کا جواب ووٹ پر چوٹ دے کے دے گی اور آم آدنی پارٹی کا دلی سے سپرا صاف کرے گی آم آدنی پارٹی نے جیل میں بند کیجریوال کو پرتیق کے روپ میں ہی اب اپنی طاقت بنا لی ہے اور اب کہاں اسے وستو تستطی میں اگر دیکھیں تو سامانی طور پر کیمپین کے لیے کسی وشائے کو دھونڈنا اس وشائے پر چُناو لڑنا جو جنتہ سے کنیکٹ کرے اب کیجریوال کی گرفتاری کے بعد انہوں نے ارون کیجریوال کو ہی سب سے بڑا مددہ بنا دی آم آدنی پارٹی کے دفتر میں آپ جیسے آتے ہیں دیکھیں جگہ جگہ یہ پوسٹر لگائے جا رہے ہیں اور جلدی ہی آپ دلی ہی نہیں بلکہ تمام دیش کے ان راجیوں میں ان سیٹوں پر جہاں آم آدنی پارٹی چُناو لڑ رہی ہے آپ یہ پوسٹر دیکھیں گے آج تک بیرو مددوں کا میدان ترکوں پر گھما ساتھ کس سے کس کے چھنی کس نے دی کس نے پڑھتا خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخارہ دنگر دیکھیں میرے یعنی چتر درپاٹی کے ساتھ روڈ شام پانچ بجے صرف آج تک بڑا نہ پکش نہ وپکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بول بڑا نیڈر نیر بھی سب سے سٹی سپیشل ریپورٹ صرف آج تک بڑا ایر ریٹ کی یہ سائرنس سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے شوری کی سانہس کی ساروکار کی سنگھرش کی سنیم کی سوالوں کی جنتا کے لیے جنتا کے دوارا جنتا کی دستک شویدہ سنگھے ساتھ صرف آج تک پر مددو کا میدان ترکو پر گھما سا کس نے کس کے تھنی کس نے دی کس نے پڑھتا کیا سچ ہے جس کو چھپانے کی ہوشش خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخھاڑا دندر دیکھیں میرے یعنی چترہ ترپاٹھی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک بڑا نا پکش نا وپکش نا لیفٹ نا رائٹ نا مرچ نا مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نرفیق سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پر شور یقین سانہس کی ساروکار کی سنگھرش کی سنیم کی سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارا جنتہ کی دستک شویدہ سنکھے ساتھ صرف آج تک پر